اسلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی خیالیت سے ہوں گے ویورز آج ہم بنائیں گے بہت ہی زبردست اور بہت ہی شاندار ریشی بھی کپ پتیسہ یعنی کہ یہ لچے والا پتیسہ کیسے بنتا ہے مکمل تیاری کیسے کرنی ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں ویورز یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک کلو پانچ سو گرام میدہ ایک کلو پانچ سو گرام میدہ ہم نے وزن کر لیا تو بہت ہی شاندار طریقے سے بنے کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں سکپ کر کے نہ دیکھیں ویورز تو جس چیز کی سمائی نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے تو ایک کلو دو سو گرام میں نے لے لیا گھی دانے دار گھی دیں گھی دیں گھی ملائم گھی ہے یہ تو اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے گرم کرنے کے بعد میدہ جو ہے کو ہم اس میں شامل کر دیں گے میدہ اس میں شامل کر کے اس کو ہم نے میڈیم ٹو لو فلم پہ پکانا ہے میڈیم ٹو لو فلم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے تقریباً اٹھارہ سے بیس منٹ تب تک اس کو پکائیں گے جب تک اس میں سے اچھی خوشبو آنے لگ جائے گی تو اٹھارہ سے بیس منٹ آپ نے اس کو پکانا ہے جتنا آپ اس کو اچھا پکائیں گے آپ کا پتیسہ جو ہے لچے دار سون پاپڑی اتنی ہی زبردست بنے گی اتنی ہی پرفیکٹ بنے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ریسی بی بہت اچھی لگے گی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسی بی کیسے لگی کمرشل میں یہ ریسی بی جی تو ویورز یہ آپ ہمیں اٹھارہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں تقریباً اس کو بناتے ہوئے تو اب نے اس کو وہ چولے سے نیچ اتار لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ہو گیا ہے اب اس کو ہم اتار لیں گے چولے سے نیچ اتار کر رکھ لیں گے اور اس کو مزید دو سے تین منٹ تک چلائیں گے مزید اس کو چلائیں گے دو سے تین منٹ تاکہ اس کی تھوڑی سی گرمیش جو ہے وہ کم ہو جائے تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو جائے تو چلتے ہیں اگلی تیاری کی طرف تو یہاں پہ بیورز ہم نے لیا چینی چینی ہم نے لیا دو کلو پائیسو گرام یعنی کہ اٹھائی کلو چینی لیا ہم نے اور اس کو ہم نے ایک بڑے پتیلے میں ڈال لی ہے اس میں ہم شامل کر دیں گے پانی ڈی لیٹر پانی شامل کر دیں گے اس میں ڈی لیٹر پانی شامل کر کے اس کو پکائیں گے چینی کو اچھی طریقے سے تو اس میں شامل ساتھ ہی شامل کر دیں گے ہم لیکوڈ گلو پوز جی تو بیور بہت ہی زبردست و شاندار طریقے سے بننے والا کپ پتیسہ بہت ہی فیمیس ریسیپی ہے اب بیورز اس میں شامل کریں گے ہم لیکوڈ گلو پوز کیونکہ بزار سے اور پنسار سے بہت سانی مل جاتا ہے پانچ سو گرام ہم نے یہ لیکوڈ گلو پوز اس میں شامل کر دیا اور اس کو پکاتے جائیں گے مکمل طریقہ کار ہے یہ بلکل ایزی اور آسان طریقے سے کپ پتیسے کی بہت ہی شاندار اور بہت ہی کامیاب ریسیپی ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میڈیو ٹو ہائی فلیپ پہ چینی آپ نے پکانی ہے چینی سے اوپر جو تھوڑی سو محل وغیر آ جاتی ہے آپ اس کو ساف کر لیں چینی جو ہے ہماری پکنی شروع ہوگی ہے چاشنی جو ہے آپ اس کو چاشنی بھی کہہ لیں یا چینی کہہ لیں بات دیکھی ہے تو کافی حد تک یہ ماشاءاللہ ریڈی ہو گئی ہے میڈیو ٹو ہائی فلیپ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے شروع سے لے کے آخر تک بلکل میڈیو ٹو لو فلیپ پہ آپ نے اس کو نہیں پکانا میڈیو ٹو ہائی فلیپ پہ پکانا ہے تو چینی ماشاءاللہ ہماری کا کیا تک ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ اب جو چینی ہے ہماری ریڈی ہے بلکل اس کو ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ چینی ہم نے یہ ایک کڑائی میں نال دیئے ایک طبی میں شفٹ کر دیئے تاکہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے تو اس کو تھوڑا تھنڈا کریں گے اس کے نیچے پانی رکھیں گے کسی برطن میں اس کے اندر یہ کڑائی رکھیں گے جو میدہ ہم نے گرم کیا ہوا تھا بھون ہوا تھا وہ ہم نے اس کڑائی میں شامل کر دیا چینی ماشاءاللہ ہماری تھنڈی ہو گئی ہے چینی کو ہم نے ایک سیٹ پر ایک شیٹ پر نکال دیا ہے کپڑے کی شیٹ ہے یا کوئی بھی اور شیٹ لے لیں آپ اس پر نکال دیں تو یہ ماشاءاللہ یہ تھنڈی ہو گئی ہے بلکل زبردست تو یہ زیادہ آپ کی گرم نہیں ہونی چاہیے نہیں زیادہ ہونی چاہیے تو اب شل دیں اس کی کھچائی کی طرف تو اس کی کھچائی پر ہمیشہ دو سے تین بندوں کا کام ہوتا ہے تو اس کو ایسا 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 اس کا میدہ بھی چڑھاتے جائیں گے اور اس کا چینی سے کھچائی بھی کرتے جائیں گے چاشنی جو ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے چل رہی ہیں اور سکرپ کی مدد سے یہ جو میدہ ہے یہ چینی کے اوپر لگاتے جائیں گے اور کا پتیسہ کھینچتے جائیں گے بہت زبردست اور بہت یومدہ طریقے سے یہ ریسپی بنا رہے ہیں ہم آپ کے لئے تو امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے گی تو ہمیشہ پہلے بھی جب آپ نے یہ بنانا ہے تو پہلے آہستہ ایسا آپ اس کو چلائیں گے جب چینی آپ کی ماشاءاللہ چلنی شروع ہو جائے تھوڑا ایسا پھر تھوڑا آپ اس کے ہاتھ تیز کر دیں تھوڑا تیزی سے کھجائی کریں پہلے آہستہ ایسا کریں پھر بعد میں آپ تیزی سے کرتے جائیں تو اس نیسوں کی مدد سے اس کو کلٹی بھی کرتے جائیں گے تاکہ ہاتھ نہ جاریں ہاتھوں کی مدد سے بھی ہو جاتے ہیں لیکن پھر یہ سبوں کی مدد سے آسانی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا کپدی سکر سے شاندار بن گیا ہے اور بے سنج بھی اس میں جو تھا وہ سارا اس نے جذب کر لیا جو میدہ تھا ہمارا یہ سارا اس نے جذب کر لیا اب جتنا اس کو کھجتے جائیں گے یہ جو میدہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سارا یہ جذب کر جائے گا یہ ماشاءاللہ اس کو کھجتے جائیں گے تو یہ زبردست سبانتا جائے گا اب اس کے چاروں کونوں کی طرف اس کو گھمالیں گے تاکہ جو میدہ بگرہ رہ رہ وہ سارا اس میں جذب ہو جائے اس کے پھر ایک اور کلٹی دیں گے کلٹی دینے کے بعد پھر اس کی کھچائی کریں گے بہت میند بہت میند والا کام ہے بہت میند تو آپ ہماری میند ہمیں امید ہے کہ رائے گا نہیں جائے گی تو انشاءاللہ آپ ہمیں ضرور پرموٹ کریں گے اب اس کو کھچائی کریں گے اس کی ہاتھوں پر اٹھا کر نیچے کی جو کھچائی ساری بلکہ ختم ہو گئی ہے جو میدہ تھا اس نے سارا جذب کر لیا اب اس کو تھوڑا سا ضرور مائی والا کام کریں گے تھوڑا سا اس کو اور مزید کھینچیں گے جتنا یہ کھینچیں گے ماشاءاللہ اتنا ہی زبردست اور شاندار بنے گا اس طریقے سے پھر ہم یہ ضرور کی مدد سے اس کو کھینچیں گے جتنی کھچائی آپ اس کی کریں گے اتنا ہی صفائی سے آئے گا اور اتنا ہی پلین آئے گا ماشاءاللہ بہت اچھا اور بہت زبردست کپتی سے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی شاندار طریقے سے اور بہت ہی زبردست انداز کے ساتھ بہت ہی زبردست اور شاندار ریسیپی بن گئی ہے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے اچھے بن گئے وی ای پی اور ایک ایک دانہ ہو گئے اس کا بلکل ریڈی اب اس کو تھوڑا 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 تھوڑ کے ایک سیٹ پر لگاتے جائیں گے تھوڑا سا اس کو اس طریقے سے کر کے شیٹ کو پر تھوڑا دبا کے تھوڑا اس کو پٹکیں گے نا تو یہ ماشاءاللہ کھل جائے گا اس طریقے سے یہ سارا ہم نے یہ ریڈی کر لینا ہے ماشاءاللہ یہ سارا ریڈی ہو گیا اب جو اس کا اگلا طریقہ کار اس کو پیک کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو پیک کیسے کرنا ہے ماشاءاللہ یہ سارا ہوگا بلکل ریڈی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے لچھے بن گئے اس کے جی تو ماشاءاللہ میدیں کہ یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریڈی کیسے لگی تو اس طرح کپ کی مدد سے اس کو پیک کرتے جائیں گے اور اوپر پستہ لگا کے اس کو پیک کرتے جائیں گے یہ ماشاءاللہ دیکھیں زبردست اور شاندار طریقے سے ہمارا جو کپ 30 ہے وہ ریڈی ہو گیا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اپنی رائے کا اضار ضرور کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں